بھارت کے مہان سمویدہان کے رچائی تھا بابا صاحب آم بیٹ کر جنہوں نے بچمن میں پڑھائی کرنے سے لے کر یوبا عوضتہ میں نوکری کرنے تک ہر جگہ جاتیواد، اچھوتا پن اور اپمان صاحب تھا انہوں نے دیش میں ایک سو پچاس سال پرانے غلامی سے آزادی کے لڑائی کے بیچ اکیلے اور ایک ایسی لڑائی لڑی جو بھارت میں نئے قرآن تلے آئی یہ اس سماجک جاتیواد کے خلاف جنگ تھی جو بھارت میں پچھلے پچیس سو سالوں سے چلا آ رہا تھا جس کی وجہ سے اچھوت کہہ جانے والی جاتی کے لوگ مندر نہیں جا پاتے تھے اپنی زمین خرید کر کھیتی نہیں کر پاتے تھے اور آئے دن بے وجہ بہشکار کا سامنا کرتے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی بابا صاحب آم بیٹ کر کی گاندی جی کے ساتھ بلکل نہیں بنتی تھی بلکہ انہوں نے تو گاندی جی کو مہان ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا اور روڑی وادی کا در جادی دیا تھا مگر کیوں اور کیا واقعی میں ڈاکٹر آم بیٹ کر گاندی جی کو ہتیا کرنے والے ناثو رام گوڑ سے کفانسی سے بچانا چاہتے تھے اور انہوں نے بھگت سنگھ کا کیس کیوں نہیں لڑا تھا اور بابا صاحب رامہ لڑکی سویتہ سے اپنی دوسری شادی کیوں کرتے ہیں اور کیسے یہ شروع ہوئی ان کی انوکھی پریم کہانی آج اٹھائیں گے بابا صاحب آم بیٹ کر کے جیون سے جڑے ایسی ہی کچھ انسنے انکہے رہیسیوں سے پر تھا دوستو ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راو آم بیٹ کر سے نفرت کرنے والے لوگ اپنے ویانگ یا آکروش میں ہمیشہ یہ سوال دہراتے تھے کہ اگر آم بیٹ کر وکیل تھے تو انہوں نے بھگت سنگھ کا کیس کیوں نہیں لڑا اس ترک پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویرام لگانے کے لیے ہمیں بابا صاحب کے جیون کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا تو بچمن سے ہی جاتیواد سہنے والے بھیم راو جب سال 1918 میں سیول سروسز نوکری کرنے بڑودرہ پہنچے تو دفتر میں ان کے ساتھ بھید بھاو کیا گیا یا تک کہ بڑودرہ میں انہیں قرائے پر ہوتل دھرمشٹالائیں کمرہ تک نہیں ملا اس لئے انہوں نے نوکری چھوڑ کر سیڈن ہیم کالیز میں لیکچرر کی پوسٹ پر کام کرنا شروع کیا تب وہاں کی ویدیارتیوں نے ان کے گیان کو نہیں دیکھا بلکہ ان کی جاتی کو دیکھی اور ان سے پڑھنے کے لیے راجی نہیں ہوئے ایسے میں جون 1923 سے ڈاکٹر امبیٹ کر نے وقالت کا کام شروع کیا یا وہ دور تھا جہاں کسی اچھوٹ کے چھونے بھر سے ہندووں کا دھرم برشت ہو جاتا تھا جس کے چلتے انہیں باہر کاؤنسلنگ میں بھی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دی گئی اور نہ ہی انہیں کچھ خاص کیس ملپاتے تھے ایسے میں آرتھک تنگی کے چلتے وہ بارٹلی بوائز اکاؤنٹنسی میں پروفیسر کی ناکری کرتے تھے دوسری طرف بھگت سنگھ کے کیس کی پیروی جانے مانے وکیل آصف علی کر رہے تھے اس دور میں وقالت کے شتر میں ان کا کافی دب دبا تھا ایسے میں آصف علی کو ہٹا کر ڈاکٹر امبیٹ کر کو کیس دینی کی خلپنا بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا جبکہ انگریج کے طرف سے پیروی کرنے والے برامن وکیل کا نام تھا سوریہ نرائن شرما یہ وہی شرما ہے جو آر ایس ایس کے سنساپک گوولکر کے بہت اچھے مطر تھے لیکن ان کے خلاف دیش کے نامچین وکیلوں نے بھی چون تک نہیں کی ایسے میں ڈاکٹر امبیٹ کر دوارا بھگت سنگھ کا کیس کیوں نہیں لڑے یہ پرشن ہی بے توکاسا پرتیت ہوتا ہے یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیٹ کر آصف علی سے کیس کی مانگ تو کری سکتے تھے تو انہیں بتا دیں کہ پورے بھارت ورش میں اکلوتے اچھوٹ وکیل ہونے کے بعد بھی انہیں ممبئی میں کیس نہیں مل پا رہے تھے جس وجہ سے وہ آرتک تنگی کا بھی سامنا کر رہے تھے ایسے میں بھگت سنگھ کا کیس سویم پہل کر ممبئی سے لاہور جا کر لڑنا کسی بھی درشتی کون سے سویدھا جنکنا ضرور نہیں آتا اس مدے پر آدھی ادھوری جانکاری کے ساتھ لوگ یہ ترک دیتے ہیں کہ ڈاکٹر آمبیٹ کر کو بھگت سنگھ پسند نہیں تھے ان کے سامنے ہم بابا صاحب کا وہ آرٹکل پرستود کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے جنتا اخبار میں تیرہ اپریل 1931 کو لکھا تھا انہوں نے بھگت سنگھ راجگروہ اور سکھدیو کی فانسی کو بلیدان کے روپ میں ریخانکت کرتے ہوئے اپنے آرٹکل کو تین بلیدان کا سیر شک دیا تھا اس لیک میں بابا صاحب نے لکھا تھا یہ نیائے نہیں بلکہ ان نیائے تھا اس بات کو بریٹش سرکار کے ساتھ دنیا بھی جانتی ہے بھگت سنگھ کے انتے مکشا تھی کہ انہیں فانسی کی جگہ گولی سے اڑا دیا جائے لیکن ان کی وہ اچھا پوری نہیں کی گئی بلکہ ولایت کے روڑی وادیوں کے غصے کا شکار ہونے سے بچنے کیلئے ہی بریٹش سرکار دوارہ بھگت سنگھ آدی کی بلی چڑھا دی گئی یہاں ہم یہ بات نہیں بھول سکتے کہ ڈاکٹر امبیٹ کر نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی لیکن ان کے لئے انگریزوں کی ایک سو پچاس ورش کی غلامی سے زیادہ ضروری مددہ تھا پچیس سو ورش کی سماجک جاتی واد غلامی کو سمابت کرنا اور انہوں نے نہ صرف اس لڑائی کو اکیلے لڑا بلکہ کافی حد تک سماج کو جاتی واد سے موقت بھی کیا چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں اگلے آدھ دہائی کی طرف اور جانتے ہیں کہ کیوں امبیٹ کر نے گاندھی جی کو مہاتمہ ماننے سے انکار کر دیا تھا دیکھئے ڈاکٹر امبیٹ کر کسی بھی مدے پر سپشٹ بیان رکھتے تھے اور گاندھی جی کی موت کے سات سال بعد 26 فروری 1955 کے دن انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے مہاتمہ گاندھی سے اپنے مطبیدوں کو لے کر خل کر بات کی تھی اس انٹرویو میں بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں گاندھی جی سے 1939 میں گول میج سم میلن سے پہلے ملا تھا اور پونہ سمجھوتے پر استاکشر کرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھ سے ملنے کو کہا لہٰذا میں ان سے ملنے کے لیے گیا اس وقت وہ جیل میں تھے اس وقت میں نے ایک بیرودھی کی حیثیت سے ان سے بات کی اس لئے مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں انہیں لوگوں کی طلنا میں بہتر جانتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے سامنے اپنی اصلیت اجاگر کر دی میں اس شخص کے دل میں جھانک سکتا تھا گاندھی جی نے مجھے ہمیشہ اپنے زہری لیدان دکھا ہے میں اس وقتی کو بھیتر جانک کر دیکھ پایا جبکہ دوسرے وہاں صرف بھکت کی طرح جاتے تھے اور کچھ نہیں دیکھ پاتے تھے وہ لوگ وہی بہاری شبی کو دیکھ پاتے تھے جو انہوں نے بنائی تھی دوسرے وہاں صرف بھکت کے نظر میں جاتے تھے اور جو انہوں نے اپنی مہاتمہ کی بنائی ہوئی چھبی تھی اسی کابلوکن کر پاتے تھے اور مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ پشمی دنیا کی لوگ گاندھی جی میں دلچسپی رکھتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیونکہ وہ بھارت کے اتحاس میں صرف ایک پرکرن تھے نہ کی یوگ نرماتا گاندھی کی یادے اس دیش کے لوگوں کے جہن سے جا چکی ہیں مطرحہ چھوٹوں کے پتی گاندھی کے انوراغ ان کی طرف سے بولنے کہ ان کے دعوے کو امبیٹ کر ایک جوڑ توڑ کی راجنی تھی مانتے تھے اس لیے اسی انٹریویو میں جب سامباد آتا نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گاندھی جی روڑی وادی ہندو تھے جس پر بابا صاحب بولے وہ بلکل روڑی وادی ہندو تھے وہ کبھی ایک صدھارک نہیں تھے ان کی ایک ایسی کوئی سوچ بھی نہیں تھی وہ آسپریشتہ کے بارے میں صرف اس لیے بات کرتے تھے کہ آسپریشتہ کو کانگریس کے ساتھ جوڑ سکے یہ ایک بات تھی دوسری بات وہ چاہتے تھے کہ آسپریشتہ سوراج کی ان کے عوضہرنا کا برود نہ کرے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ادھک انہوں نے آسپریشتہوں کے اتھان کے بارے میں کچھ سوچا اپنے اس دعوے کا ثبوت دیتے ہوئے امبیٹ کر نے کہا تھا کہ گاندھی ہر سمائے دوہری بھومکہ نبھاتے تھے انہوں نے یوہ بھارت کے سامنے دو اخبار نکالے پہلا ہاریجن انگریزی میں اور گجرات میں انہوں نے ایک اور اخبار نکالا جسے آپ دین بندو یا اسی پرکار کا کچھ کہتے ہیں اس میں سے انگریزی سماچار پتر میں انہوں نے خود کو جاتی بیوستہ اور آسپریشتہ کا ویرودی اور خود کو لوگتانترک بتایا لیکن اگر آپ گجراتی پترکہ پڑھتے ہیں تو آپ انہیں ادھک روڑی وادی ویکٹی کے روپ میں دیکھیں گے اسی طرح ڈاکٹر بھیم راب امبیٹ کر نے گاندھی جی کو مہاتمہ ماننے سے ہمیشہ انکار کیا دراصل بھارت کے اتحاس کی ان دو مہان شکسیتوں کی ویچار دھارائیں کافی الگ تھیں اس لیے دونوں کی بیچ مدبھید کبھی نہیں مٹ پائے ایسے میں سوال آتا ہے کہ جب ناثورام گوڑسے نے گاندھی جی کی ہتیا کی تھی تب ڈاکٹر آمبیٹ کر گوڑسے کے پکش میں تھے یا بیروت میں اسے لے کر کئی ورشت پترکاروں کا کہنا ہے کہ بے شک ڈاکٹر آمبیٹ کر نے اس کی نندہ کی تھی لیکن انہوں نے گوڑسے کو فانسی کی سجا رکھوانے کا بھی پرستاب دیا تھا جہاں ناثورام گوڑسے کے بھائی گوپال گوسلے نے اپنی کتاب گاندھی بدھکیوں میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بی آر آمبیٹ کر نے ناثورام کے وکیل سے سمپرک کر یہ سندیش دیا تھا کہ ادھناتھورام اپنی سجا کو کم کر کے آجیون کر آواز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کانون منتری کے روپ میں اس کی بوستہ کر سکیں گے آخرکار گاندھی جی کے اہنسا کے سدداند کو دیکھتے ہوئے یہ کرنا کافی آسان بھی تھا لیکن ناثورام گوڑسے نے اتر بھیجا پر پی آیا دیکھے کہ مجھ پر دیا نہ ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مادھیم سے ہی گاندھی جی کے اہنسا کو فانسی دی جارہی ہے یہاں اتر سنکر امبیٹ کر جنہوں نے گاندھی جی کے بیچاروں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا انہوں نے واسطہوں میں گوڑسے کی پرشن سا کی تھی اس بات کا ذکر لیکھک کونی راگ اس لاسٹ نے اپنے بک گاندھی این گوڑسے میں کیا ہے موائی بھارت کے سمویدھان کے نرماتا اور گاندھی جی کے آلوچک بابا صاحب امبیٹ کر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے گاندھی کے مرتیوں کے بعد خود ساکاراتمگ دیکھا تھا دراصل ہتیا کے لگبگ ایک ہفتے بعد جب راشت کے آدھیکانچ حصہ اب بھی صد میں اور شٹوک میں تھا تب بابا صاحب نے ایک پتر میں گاندھی جی کے مرتی پر چرچا کی انہوں نے لکھا تھا میرا اپنا ویچار ہے کہ مہاپرش اپنے دیش کے لیے مہان سیوا کے لیے ہوتے ہیں لیکن وہ نشت سمائے کے بعد کبھی کبھی دیش کی پرگتی میں بادھا بھی بنتے ہیں مشٹر گاندھی اس دیش کے لیے ایک ساکاراتمہ خطرہ بن گئے تھے انہوں نے سبھی کے ویچاروں کو گھٹ کر کے رکھ دیا تھا وہ کانگریس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ کانگریس جو سماج کے سبھی برے اور سوارتھ سیوی تتو کا یہ سیوجن ہے جو سوائے پرشنسا اور چاپلوسی کے سماج جیون اور نینترت کرنے والے کسی بھی سماجی کے انیتک صدھان پر سیمت نہیں ہے اس طرح کی سنستہ کسی بھی دیش پر شاسن کرنے کے لیے یوگیا ہے جیسا کی بائیبل بھی کہتی ہے کبھی کبھی اچھائی برائی سے ہی باہر آتی ہے اس لئے مجھے بھی لگتا ہے کہ مشٹر گاندھی کے موت سے اچھا ہی نکلے گا یا لوگوں کو بندھن سے نکال کر انہیں خود کے لیے سوچنے کے لیے اور ان کی یوگیتہ کے آدھار پر خڑے ہونی کے لیے مجبور کرے گا اسے آپ سوریند ازنات کی کتاب لیٹرس آف امبیٹ کر میں پڑھ سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر نے ناثو رام گوٹس جے کا سپورٹ تو نہیں کیا لیکن اس حد سے میں اپنی پریکٹیکل سوچ دنیا کے سامنے رکھی تھی جیسے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں تو کچھ نہیں لیکن کیسے تھے ڈاکٹر امبیٹ کر اور ویر ساور کر کے رشتے آخر کیوں بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا کہ ساور کر کے اندر نفرت بج بج آ رہی ہے اور بابا صاحب برامن لڑکی سے شادی کیوں کرتے ہیں اور کیسے شروع ہوئی تھی ان کی یہ انوکھی پریم کہانی جانیں گے بابا صاحب امبیٹ کر کے انسونی کہانیاں سریز کے اگلے پارٹ میں تو چانل کو سبسکرائب کر کے پاس والے گھنٹی ضرور بجا دیجے تاکہ اگلے پارٹ کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور اگر آپ نے سریز کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا تو بتا دیں کہ اس پارٹ کو دس لاکھ لوگوں نے پیار دیا ہے اور آپ بھی یہاں کلک کر کے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ بھی بابا صاحب آمبیٹ کر جیسی مہان چکسیتوں سے پربابت ہیں تو کومنٹ باکس میں ان کی تاریف کے دو بول ضرور لکھے ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کر کے گیارہ ہزار لائکس کے لکش کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کیجئے جائے بھیم جائے ہند جائے بھارت